دنیا میں سب سے زیادہ علمی درسگاہیں جس ملک میں پائی جاتی ہیں وہ امریکہ ہے تعلیم کا تصور ڈگری یا سنت کے حصول کے بغیر ناممکن ہے سنت محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک انسان کے تعلیم یافتہ ہونے زندگی میں ترقی کرنے اور اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کا ایک ختیار اور ثبوت بھی ہے امریکہ میں دنیا کی سب سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں لہٰذا سب سے زیادہ سنت ماتنے والا ملک بھی امریکہ ہی کہلاتا ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انتہائی اہمیت کی حامل ڈگری جس کے حصول کے لیے انسان دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کا آغاز ایک مسلمان خاتون کے ہاتھوں ہوا جس کا نام فاطمہ الفحری ہے فاطمہ الفحری کو دنیا کی پہلی یونیورسٹی الکراوین کا بانی کہا جاتا ہے 869 میں قائم ہونے والی یہ قدیم قدیم یونیورسٹی ہے جو آج تک علم بات رہی ہے الکراوین کو پہلی ڈگری بانٹنے والا ادارہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس سے فارغل تحصیل ہونے والے طالب ایرموں کو دی جانے والی سنت یا ڈگری اجازہ کہلائی آج کے جدید دور میں ڈپلوما ڈگری سرٹیفیکیٹس بھی اجازہ کی جدید اشکال ہیں